نوزکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گیان لو میں آج ہم سولو کریں گے 9.2 ایکسرسائز کا فرسٹ کوسچن تو چلیئے اس کو لے لیتے ہیں اس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں دیا گیا ہے ان فیگر 9.15 یہ فیگر ہم نے بنائی ہے ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram ہے اور یہاں پر AE perpendicular ہے DC کے یہاں پر AE جو ہے اس DC کے perpendicular دیا گیا ہے اور CFAD کے یہ جو CF یہاں پر یہ F point ہے CF جو ہے اس AD کے perpendicular ہے AB 16 cm دے گئی ہے AB 16 cm ہے AE 8 cm ہے AE یہ جو ہے 8 cm ہے اور CF 10 ہے C سے F تک یہ ہمیں 10 cm دے گئی ہے ہمیں AD کو find out کرنا ہے اس AD arm کو find out کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو parallelogram ہے اس کے فرمولے ضرور پتا ہونے چاہیے کہ جیسے area of parallelogram کی بات کر لیں area of parallelogram اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے اس کا فرمولا ہوتا ہے base into height یہ فرمولا ہوتا ہے تو یہاں پر جو area of parallelogram دیکھیں ABCD جو parallelogram ہے تو یہاں پر base کیا ہے AB لے لیتے ہیں اور جو height ہے وہ کیا ہے AE کیونکہ AB ہمیں given ہے یہ AB DC یہ parallel ہی ہیں تو base into height یعنی کہ ہمیں آپ پر ایسے لکھ لیتے ہیں AB into AE لکھ لیتے ہیں base ہے 16 AE جو height ہے 8 ہے اور area کی unit کیا ہے centimeter square میں آئے گی جب centimeter into centimeter ہوگا اور جب 16 کو 8 سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا 128 centimeter کا square تو یہ ہم نے area نکال لیا اب جو area of parallelogram جو ہے دوبارہ سے اگر ہم فرمولا دیکھیں اگر ہم اس کو فرسٹ کہہ دیں دوبارہ سے فرمولا دیکھیں تو ہم ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو آرم ہے یہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یعنی کہ یہ base لے لیں اور یہ height لے لیں تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے دیکھیں جو area of parallelogram ABCD ہے تو وہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں AD into CF بھی لکھ سکتے ہیں یہ into یہ کیونکہ اب CF جو height ہو گئی جیسے یہ perpendicular تھا AE یہ height تھی اسی طرح سے AD base اور اس کا perpendicular یہ height ہو گئی تو AD into CF کر سکتے ہیں اب AD تو ہمیں نکال نہیں ہے یہ نہیں پتا اس لئے ہم نے اس کو لیا CF کی value 10 ہے یہ ہمیں دی ہے 10 ہو گئی تو یہ کس کے برابر ہو گیا centimeter square اب یہ آگیا relation second تو first اور second کو اگر ہم equal رکھ دیں کیونکہ یہ بھی area of parallelogram ہے یہ بھی area of parallelogram ہے تو یہاں پر یہ کیا جائے گا یہ آجائے گا ہمارے پاس 128 equal to 10 into AD یہی ہے یہ کیونکہ AD into 10 ہے تو یہ آگیا تو AD کی value یہاں سے کیا آجائے گی 128 divide میں 10 آگئی اور جب یہ centimeter میں آئے گی اور جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ کیا جائے گی 12.8 centimeter تو اتنی جو ہے AD کی یہاں پر value آجائے گی اور اس طرح سے ہم اس question کو solo کریں گے تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کی ان لوگ پر ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیا بات